آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے چند چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ ایک روایت پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح لوگوں کے سامنے شو کرتے ہیں کہ جیسے ہفتے کے اندر ہی ان کا ظہور ہو جائے دیکھیں ان کا ظہور ہونا اسلامی پوائنٹ آف یو سے قرآن اور سنت کی روشنی میں بلکل برحق ہے اور ایک نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں اس میں تو کسی بھی مکتبہ فکر کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ اس دور میں جو اسلام کا ایک دور آنے ہے قرب قیامت سے پہلے کا وہ عروج کا دور اس وقت امام اور خلیفہ متفق جو ہیں وہ حضرت امام مہدی ہوں گے لیکن ان کی ظہور سے پہلے چند اہم نشانیاں ابھی پوری نہیں ہوئیں علاماتیں صغرہ چھوٹی نشانیوں کو کہا جاتا ہے اور آلموس تقریباً چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں لیکن علاماتیں صغرہ میں چند ایک رہتی بھی ہیں علاماتیں قبرہ میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے میری حضور علیہ السلام مدینہ میں نورانی پاکیزہ تاجدار نے ہم مسلمانوں کو بہت ساری روایتیں بتائیں ڈریکلی ہمیں تو نہیں بتائیں لیکن ہمیں صحابہ اہلِ بیعت کے ذریعے سے ملی تو ان میں حضرت امام مہدی کے ظہور کا بالکل ہنٹرڈ پرسنٹ ہمارا ایمان ہے کہ ان کا ظہور ہوگا وہ آئیں گے لیکن یاد رکھئے کہ چند ایک نشانیاں رہتی ہیں جس طرح یوفریٹس ریبر سے سونے کا نکلنا یہ ایک روایت ہے احادیث کے مفہوم میں آتا ہے اور مسلمانوں کو حضور نے فرمایا تھا کہ تم لوگ وہاں سے سونا مت لینا اس میں وہ فتنہ ہے یہ مفہوم ہے کہ فتنہ ہے وہ اب آپ ایک چیز دیکھیں وہ ابھی تک پورا نہیں وہ پوری روایت ابھی تک اگر دیکھی جائے تو وہ نشانی ابھی تک پوری نہیں ہوئی اس کے علاوہ اور ایک بہت اہم روایت ہم لوگ بھول جاتے ہیں اور وہ لوگ پتہ نہیں ذہن میں کیوں نہیں لاتے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے عرب میں جو اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ جہاں پر اتنا زیادہ خون بہایا جائے گا اور روایت میں آتا ہے کہ ایک پرندہ اڑے گا اسے بیٹھنے کی کئی جگہ نہیں ملے گی اور نیچے لاشوں کا ڈھیر ہوگا آخر کار وہ اڑتا 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 اللہ کے حکم سے اس پرندے کی روح کر لی جائے گی اور جس جگہ وہ گرے گا وہاں پر بھی لاش ہوگی یہ وہ جنگ ہے جس کا تذکرہ اسلام میں بھی ہے یہ وہ جنگ ہے جس کا تذکرہ دوسرے مذاہب میں بھی ہے اس کے ڈیفرنٹ نام ہیں جنگ حرمجدون بھی کہا جاتا ہے دی بیٹل آف آرمگیڈن بھی کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ اسے ورلڈ وار تھری تک کہہ دیتے ہیں اس جنگ کا ہونا حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہ بڑی ایک اہم نشانی ہے تو اور کچھ ایسی روایتیں ضرور ملتی ہیں کہ جو پوری ہوں گی تو پھر حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا